بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل المحابون فی جلالی لہم منابر من نورن یغبطن نبیون وشہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے جلال کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نور کے ممبر عطا کریں گے جن پر وہ بیٹھے گا اور اس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو شخص بھی لوگوں سے اللہ کی رضا اور اس کی جلال کی وجہ سے محبت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انعام و اکرام سے نوازے گا اور اس محبت میں کسی قسم کا دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے ایسا ممبر دیا جائے گا جس پر وہ قیامت کے دن بیٹھے گا اور انبیاء اور شہداء بھی اس پر رشک کریں گے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہوتی ہے یہ بات لازم نہیں ہے کہ جو شخص لوگوں سے محبت کرے گا وہ انبیاء سے بہتر ہے یہ ایک خصوصی فضیلت ہے اور انبیاء کو عمومی فضیلت اطاع کی گئی ہے تو کسی درجے بھی عام انسان انبیاء سے بہتر نہیں ہو سکتا لیکن یہ بات لازم ہے کہ اس شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انام و اکرام سے نوازے گا جزا کھلو